ملک میں گرمی نے بازی پلٹی اور مشروبات کا استعمال بھی بڑھ گیا شہریوں نے بھی روز مرا کے معمولات نپٹاتے ہوئے مشروبات کا استعمال بھی ساتھ ساتھ جاری رکھا آلو بخارہ جسم کو توانائی بخشتا ہے لیکن زیرو کیلوریز کے وائز افادیت میں سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ شدید گرمی میں مشروبات سے ہی موسم کی شدت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے مشروبات کی وجہ سے گرمی کا جو زور ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اس لئے لوگ زیادہ جوسیز جوس کرتے ہیں اس لئے میں عام کا جوس جوس کر رہا ہوں ہمارے علاقے میں لسی ہوتی ہے گنے کا رس ہوتا ہے کیونکہ ہم دیاد کے رہنے والے ہیں ہم شہر سلامباد کے رہنے والے نہیں ہیں لسی زیادہ در ہم شوک سے پیتے ہیں اور تھنڈی بھی ہوتی ہے اس کے بعد گنے کا رس ہوتا ہے اور زیادہ در ہم خود اپنے گھر بناتے ہیں بزار سے نہیں پیتے ہیں بے شک پھلوں کا استعمال بھرپور گزائیت اور اچھی صحت کا زامن ہے لیکن ہر موسم میں پھلوں اور دودھ کے مشروبات بچوں اور بڑوں میں یقصہ مفید ہیں گرمی کے موسم میں پھلوں کے مشروبات کا استعمال بھی کافی حد تک بڑھ جاتا ہے گرمی سے بچنے کے لئے یا تو آپ گنے کے جوس لے لیں یا ملک شیک وغیرہ اس طرح کے مشروبات لے لیں ایسا موسم کبھی کبھی آتا ہے تو لوگ جو باہر نکالتے ہیں اچھا فیل کرتے ہیں اور تھنڈی چیزوں کی طرف رخ کرتے ہیں بہت ہی انجازہ موسم میں آج دہی علاقوں میں رہنے والے لوگ اپنے علاقائی مشروبات کی افادیت کو بہتر سمجھتے ہوئے ان کے استعمال کو ترجیح دیتے ہیں ان کے پسندیدہ مشروبات ہی موسم گرمہ کی شدت میں ان کے لئے مفید ثابت ہو سکتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق مشروبات میں میٹھا انسانی دماغ میں پیدا ہونے والی حیجان کی متحرکات کو کم کرتا ہے جس کے نتیجے میں ذہنی تناؤ پر رد عمل کا اظہار کافی حد تک کابو میں لائے جا سکتا ہے کیمرمن احمد خان کے ساتھ انہا راج پوتر سائی نیوز اسلام آباد